نیا بنانے والے بھی ان پرانٹھوں کو ایک دم پرفیٹ طریقے سے بنائے گا اتنے کرسپی اتنے خستا یہ پرانٹھے بن کر تیار ہوتے ہیں کہ آپ جتنے بھی پرانٹھے لگائیں گے ایک دم پرفیٹ بنیں گے نہ کہیں سے پھٹے گا نہ کہیں سے ٹوٹے گا اتنا زیادہ اچھا یہ بنتا ہے ایک ہی پرانٹھے میں آپ کو چار زائے کیس میں ملنے والے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ بچہ ہوئے بڑا آپ کے ہر میں جو بھی اس کو کھائے گا بس اس کو بار بار بنوائے گا اور آپ کو اتنی خوش ہو جائیں گے اس کو بنا کر کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے تو ضرور ترائی کریں یہ ریسیپی ہے ویڈیو اچھا لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم یہاں پر آٹا لگا لیں گے ایک بڑے بول میں نکال لیں گے ہم دو کپ آٹا آدھا ٹی سپون ڈال لیں گے نمک آدھا ٹی سپون یہاں پر آجوائل لی ہے اس کو اس طریقے سے کرش کرتے ہوئے ڈال دیں گے دو ٹی سپون ڈال دیں گے ہم آئل ہاتھ سے ملانے کے بعد یہاں پر تھوا پائن ڈال کر اس کا سوفٹ ڈو لگا لیں گے جیسے کہ ہم روٹی کے لیے لگاتے ہیں آٹے کا ڈو یہاں پر لگا لیا ہے اسے کبر کر دیں گے دس منٹ کے لیے اس کی سٹفنگ تیار کر لیں گے اب یہاں پر ایک مسالہ تیار کر لیں گے تو ایک پیاری میں لیں گے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون لیں گے 1 ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مرچ اور 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ تو کشمیری لال مرچ آپ کھاتے ہیں تو آپ یہاں پر تیک ہوای لال مرچ ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم نے نمک کا استعمال نہیں کیا ہے مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر لیا ہے ہم نے تین بڑے آلو جن کو یہاں پر ہم نے بوائل کر لیا س لوگに کوئل کر لیا ہے اس نے پر ویڑت کر لیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرانتھوں کوئی نہ چن ہیں MXP یہاں پر Snoop con USD Anupika bagus 1 host düster 1 ratio 1発 1制 Steckt 1 wp 1聯 necessite 2 ط Xin یہاں پر ڈال دیں گے 8 ٹیولی سپون باریک کٹا ہوا حردھنیا اور یہاں پر اچھی طرح سے میکس کر لیں گے چلی آپ کو ایک ٹپ بتاتے ہیں جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا آلو کا بھرتا جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے آلو پتلے ہو جاتے ہیں کوئی بھی سٹائفنگ بناتے ہیں تو اس میں پسند سے پہلے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ آلو کو مبال لیں اور چھیل کر فریج کے اندر رد دیں گے وہ تھندے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ یا تو گریٹر سے گریٹ کر لیں یا پھر میشر سے میش کر لیں آلو پتلا نہیں ہوتا ہے اور دم پرفیکٹ رہتا ہے سبی مسائلہ اچھی طرح سے میکس کر دیا ہیں اسٹافنگ بن کر تیار ہے اب یہاں پر لیں ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کو چوپ کر لیا ہے ایک موٹی والی حریمک جو کم تیکھی ہوتی ہے اور یہ ٹیبلی سپون یہاں پر ہم نے دھنیا لیا ہے دھنیا سب چیز ہو گئے ہاں پر ہم نے ایک بول میں کر لیا ہے اور یہاں پر میکس کر لیں گے اس میں ہمیں کوئی ویسا مسائلہ نہیں ڈالنا ہے جیسے کی لائل میشری اور چاٹ مسائلہ ایسا کچھ نہیں ڈالنا ہے صرف ان کو میکس کرنا ہے آٹا یہاں پر اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے تو اس میں سے لیں گے ہم یہاں پر جتنا بڑا ہمیں پرانٹھا بنانا ہے اسی ساب سے یہاں پر آٹا لیں گے پیڑا بنانے کے بعد یہاں پر فلور پر ہم آٹا درس کریں گے سوکھا والا اور اس میں ہم رکھ کر یہاں پر ایک بھل لوٹی بھیل لیں گے جس طریقے سے بھیلتے ہیں اب یہاں پر روٹی ہم نے بھیل لی ہے اس کو یہاں پر کٹ لگائیں گے تو ہمیں اس کے چوتھائی سے بھل کر لگانا ہے اب یہاں پر ہم لیں گے آلو کی سٹفنگ جو یہاں پر ہم اس طریقے سے پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر کھئی اور آئل آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں وہ لگانے کے بعد یہاں پر جو مسالہ ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ اس پر ڈسٹ کر دیں گے اس طریقے سے اب یہاں پر ہم نے سو گرام پنیر لیا ہے جس کو یہاں پر ہم نے گریٹ کر لیا ہے اس طریقے سے لیں گے اور یہاں پر ایک سیٹ پر اس کو رکھیں گے تو یہاں پر اس کو پھیلا کر دیں گے اب یہاں پر جو ہم نے ہرا مسالہ بنا کر رکھا تھا اس کو بھی یہاں پر پھیلا دیں گے اچھی طرح سے سبھی چیزیں ہم نے لگا دی ہیں چار چیزیں یہاں پر ہم نے لگائی ہیں اس کے بعد سبی چیزوں کو رکھنے کے بعد اب آلو والا حصہ ہے اس کو یہاں پر ایک کے اوپر ایک اس طریقے سے فولڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے اولی سے دبا دیں گے کناروں پر سے اب آٹھا ڈسٹ کریں گے آٹھا ڈسٹ کرنے کے بعد ہاتھ سے تھوڑا سا پھیلانے کے بعد یہاں پر دھنیے کے پتے لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے جسے یہ پرانٹہ پھٹے نہیں اب اسے اٹھا کر ہم تبے پر ڈال دیں گے تبا یہاں پر ہم نے گرم ہونے کے لئے دب دیا تھا اور اس کے اوپر پرانٹے کو ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد ایک سائٹ سے سکھنے دیں گے اور اس پرانٹے کو پھر تھوڑے دیر بعد پرٹ دیں گے اور یہاں پر اس کے اوپر گھی یا اویل آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں تک آئی گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ہمارا اسٹاگرام یا فیس بک پیج کو نہیں فولو کیا ہے تو آپ اسے بھی فولو کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم دونوں طرف سے پرانٹے کو سیغ لیں گے یہ پرانٹے اتنے زبردست اور اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ پہلی بار بنانے والا بھی اس کو بنا لے گا اور یہاں پر جب آپ دیکھیں گے کہ بچوں سے لے کر بڑوں کو یہ بہت پسند آئیں گے تو آپ اس کو ہمیشہ بنائیں گے بار بار بنائیں گے اور اگر آپ اس ریسی پی کو ٹرائے کرتے ہیں تو اپنا کمنٹ ہمیں ضرور کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں پرانٹہ ہمارا جو ہے اچھے سے نشان آنے تک ہم اس کو سیغ لیں گے دونوں سائٹ سے اور آپ دیکھیں گے کہ پرانٹہ بہت زیادہ زبردست بنا ہے آپ پہلی بار بھی اگر اس کو بنا رہے ہیں تب بھی آپ سے یہ خراب نہیں ہونے والا ہے ہر لیئر میں آپ کو اسٹرفنگ ملے گی زبردست والی تو آپ یہاں پر ضرور ٹرائے کریں پنیر کیجئے گا آپ یہاں پر جو ہے اس میں چیز بھی لگا سکتے ہیں جو کہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ پرانٹہ بن کر تیار ہے جو بہت کی رسپی اور بہت زیادہ ٹیسٹری بنا ہے تو یہ ٹیسٹری سے رسپی ٹرائے کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ ہمیں اتنا سپورٹ اور اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہے ہیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑے رہے ہیں اللہ حافظ